اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے define named ranges and objects اس جس کو آج ہم نے سمجھنا ہے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ named ranges ہوتی کیسے ہیں اور اسے define کیوں کیا جاتا ہے named ranges کی مدد سے آپ کے فارمولاس کو استعمال کرنا کافی زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور انہیں فارمولاس کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے ایسے کہ اگر ایک ٹیم کام کر رہی ہے اور اس ٹیم میں بہت سارے لوگ ہیں اور ایک شخص کوئی فارمولا apply کرتا ہے اب وہ فارمولا اس شخص کو پتا ہے کہ اس نے کن کن cells کا استعمال کیا لیکن اگر اور لوگ اس فارمولے کا structure دیکھتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آئی تو کیوں نہ اس فارمولے میں ہم cells reference کی بجائے cell کے addresses کی بجائے ان کے name ranges کا استعمال کریں جس سے فارمولا کو understand کرنا کافی زیادہ آسان ہو جائے گا تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم create, edit اور delete کیسے کر سکتے ہیں name range کو سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس ایک example ہے ایک customers کا ایک table موجود ہے جس میں customer کی information موجود ہے ہمارے پاس customer جو تھا جس کی جتنی بھی information تھی اس sheet کی اس کو ہم نے convert کر دیا ہے ایک table میں اب اگر آپ اس table کے اوپر میں click کرتا ہوں تو آپ کو اس کے design section میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ table name اس کا نظر آ رہا ہے table 1 کے نام سے اسی طرح آپ اور table بنائیں گے تو وہ table 2 ہوگا table 3 ہوگا لیکن آپ یہاں سے اس table کا نام رکھ سکتے ہیں customer underscore info یاد رہے کہ ہم یہاں پہ space کا استعمال نہیں کر سکتے space کے لئے ہم یہاں پہ underscore کا لفظ استعمال کریں گے تو یہ ہوگی آپ کی customer info اب آپ نے اس کا table کا نام رکھ دیا customer info اب اگر آپ یہاں پہ آپ کو یہ والا جو area نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کسی بھی cell کا cell address لکھتے ہیں جو کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن میں جب یہاں پہ آتا ہوں تو یہاں پہ میرے سامنے ایک name range شو ہو رہی ہے جو کہ میں کلک کرتا ہوں customer info کے نام سے تو customer info کا پورا table سیلیکٹ ہو جائے گا اب اس table کو آپ کبھی بھی ایکسس کرنا چاہیں آپ چاہے پورے ورک بک کی کسی بھی شیٹ میں موجود ہیں اور آپ کو customer info چاہیے تو آپ کو وہ شیٹ تلاش کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے آپ نے simple کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے customer info پہ کلک کریں گے اور آپ کے پاس اس table تک ایکسس ہو جائے گا اور آپ اس table تک پہنچ جائیں گے تو ہم نے کیا کیا table کو ایک define name دے دیا اس کو کہتے ہیں name defined یعنی کہ آپ نے table کو ایک خاص نام دے دیا ہے تو یہ تو ایک example تھی table کی اب ہم cell اور ranges کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک cell ہے لیکن میں جب بہت سارے cell ایک ساتھ select کرلوں تو یہ ایک cell range بن جاتی ہے تو اسی طرح ہم ایک خاص cell کو بھی نام دے سکتے ہیں اور پوری ایک cell range کو بھی نام دے سکتے ہیں یہ کیسے دیا جاتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک example ہے travel expense کی travel expense ہے company کا جس کے اندر different locations دیویں ہیں اور تین مہینوں کی یہاں پر travel expense دیا ہوئے اور آخر میں total calculate کیا ہیا ہے تینوں مہینوں کا sum find کر کے اور پھر اس کو horizontal sum میں ہمارے پاس تینوں منت کا record آرہا ہے total اس location کی تینوں منت کی total expense کتنا آیا ہے travel کا اور vertical میں ہم نے تمام locations کا total expense find out کیا ہے کہ دسمبر کے پورے مہینے میں ان تمام locations کا total expense کتنا ہے وہ یہاں پر show ہو رہا ہے اور آخر میں آپ کو grand total ہے جو کہ تینوں مہینوں کا اور سارے locations کا total expense آپ کو یہاں پر show کر رہا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ پوری ایک area ہے جہاں پہ months کے نام لکھے ہوئے ہیں اور locations کے نام لکھے ہوئے ہیں اگر اس پورے section کو اس پورے selected area کو میں ایک name range کا نام دے دوں جس سے مجھے access کرنا آسان ہو جائے گا اگر میں نے دسمبر کی information چاہیے تو میں اپنی اس name range سے آسانی سے دسمبر کی information تک پہنچ جاؤں گا اسی طرح جیسے یہاں پہ ایک location ہے ڈالس اگر مجھے اس کی information چاہیے تو میں آسانی سے name range کے ذریعے پہنچ سکوں گا اب وہ کیسے کیا جائے گا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آنا ہے formulas کے section میں اور یہاں پہ آپ کو ایک option نظر آئے گا define name کا اس کے اوپر میں click کرتا ہوں تو اب آپ کے پاس یہاں پہ ایک option نظر آرہے define name کا جہاں پہ آپ selected area کا کوئی name define کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اور نظر آرہا ہے create from selection اب یہ میں نے selection کی ہوئی ہے اس کے اوپر میں click کرتا ہوں اور اس کے اندر جب آپ selection کریں گے تو اس پورے selected area میں یہ آپ کو کچھ options دے گا کہ جو آپ name create کرنے جا رہے ہیں وہ name کہاں سے pick کیے جائیں گے وہ آپ کے selected area کے top pro سے pick کیے جائیں گے ایسے کہ اگر آپ کو سارے locations چاہیے یہ top pro ہے اکتوبر کا record چاہیے یہ اس کا ہمارے پاس ایک name بن جائے گا اکتوبر کا اسی طرح نومبر کا record چاہیے تو ایک name بن جائے گا ہمارے پاس نومبر کا اسی طرح دسمبر کا اور پھر total اور اسی طرح اگر میں left column کرتا ہوں تو left column سے بھی یہ ہمارے لئے ranges create کرے گا یعنی ایک range create کر دے گا یہ Boston کی ایک Dallas کی ایک Atlanta کی ایک Chicago کی اسی طرح تمام کی ہمارے پاس name ranges select ہو جائیں گے اور اگر آپ bottom row کی کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی اگر کوئی آخری جو آپ selected area ہے وہاں پہ اگر کوئی نام آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں right column میں اگر آپ کو کہیں پہ کوئی name range بنتی نظر آ رہی ہے وہاں آپ کر سکتے ہیں لیکن فیلحال ہمارے data کے حساب سے top row اور left column جو ہے وہاں پہ name ranges بنائی جا سکتی ہیں اوکے کے اوپر click کرتا ہوں تو دیکھیں واپس میں home tab پہ آتا ہوں اور home tab پہ آنے کے بعد یہ والا جو area آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ ہم اپنے cell references لکھتے ہیں یہاں پہ اگر میں آتا ہوں تو دیکھیں یہ ساری میرے پاس name ranges create ہو چکی ہیں پہ click کرتا ہوں تو دیکھیں Boston کا data میرے سامنے یہاں پہ display ہو جائے گا اور میں اگر کسی بھی sheet میں موجود ہوں اور مجھے Boston کی information چاہیے تو اس name range کی مدد سے میں آسانی کے ساتھ وہاں تک پہنچ جاؤں گا تو مجھے پوری sheet میں for example 100 sheets ہیں یا 500 sheets ہیں اور مجھے Boston کا record چاہیے تو میں واپس اس sheet کو مجھے ڈھوننا نہیں پڑے گا simple میں نے یہاں پہ جانا ہے اور اپنی اس specific area کا record تلاش کر لینا ہے December کی مجھے travel expense چاہیے میں click کروں گا تو دیکھیں December کی name range یہاں پہ بن چکی ہے تو selected area کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرجی سے بہت ساری name ranges بنا سکتے ہیں اب یہ جتنی بھی name ranges بن چکی ہیں اس کے اوپر آپ مزید practice کر سکتے ہیں formulas کے section میں جا کے اور define name سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور define name میں یہ ہوگا کہ کوئی ایک specific cell ہے جیسے یہ ہے اور آپ اس کو کوئی نام دینا چاہتے ہیں میں اس کو نام دینا چاہتا ہوں grand total کا یہ ہمارے پاس grand total ہے اور اس کا scope پوری workbook میں کہیں پہ بھی آپ اس استعمال کرنا چاہیں کر سکیں گے اوکے پہ میں click کرتا ہوں لیکن آپ نے یہ چیز دیکھنے ہے کہ یہاں پہ میں نے space دے دیا ہے کبھی بھی آپ جب بھی name range رکھتے ہیں تو اس میں space نہیں دے سکتے ہیں آپ کو underscore رکھنا پڑے گا تو کیونکہ دیکھیں space اگر رکھتا ہوں تو یہاں پہ error آ جائے گا اور یہ کچھ rules بتا رہا ہے کہ آپ نے جب بھی کرنا ہے کسی letter سے start کرنا ہے یا underscore سے کرنا ہے space آپ نے clueٹ نہیں کر سکتے اور اس کا نام جو ہے وہ conflict نہیں کرنا چاہیے جو آپ کی workbook کا نام ہے جو آپ نے workbook کا نام رکھا ہے وہی نام آپ کسی بھی ایک خاص name range کا نہیں رکھ سکتے اس وجہ سے ہم ان کے درمیان رکھ دیتے ہیں underscore اوکے پہ click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہماری grand total ہے اور یہ ہمارے اس section میں include ہو چکا ہے اب ہم نے سیکھ لیا ہے کہ define name میں جا کے name range کیسے بناتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس name manager کا بھی option ہے جہاں پہ جتنی بھی ranges آپ نے بنائی ہوں گی ان تمام کی list آ جائے گی آپ ایک new range بنانا چاہیں یا اس پہلے سے موجود کو edit کرنا چاہیں یا delete کرنا چاہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اب اگر for example میں اس name ranges کو اگر میں نے formula میں استعمال کرنا ہے تو وہ میں کس طرح سے کروں گا جیسے for example یہاں پہ میں نے percentage نکالنی ہے کہ ہمارے پاس جو total total expense ہے اس میں سے یہ والا جو expense ہے ان تینوں months کا اس location کا وہ total کی کتنی percentage بنتی ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہے کہ پہلے تو ان اپنے یہ جو ہمارے cells ہیں یہاں پہ جو کہ ہم نے percentage نکالنی ہے تو اس کا میں نے یہاں پہ format جو ہے number format percentage رکھ لیا تاکہ ہمیں result percentage میں show percentage نکالنے کا formula کیا ہے کہ آپ نے simple press کرنا ہے is equals to اور یہاں پہ اب میں name range کا استعمال کرنے والا ہوں آپ لکھیں گے total tap کی press کریں گے تو آپ کے پاس یہ total کی جو range ہے جو کہ اس سے پہلے ہم نے selection کے ذریعے create کی تھی وہ select ہو جائے گی divided by ہم اس کو divide کریں گے کسی سے grand total سے اور جیسے ہی میں enter press کرتا ہوں تو دیکھیں یہ میرے پاس آ جائے گا 14.93 یعنی کہ سین فرانسسکو کی جو total ہمارے پاس expense آیا ہے وہ total sale کا 14.93 percentage ہے اور اگر آپ اس کو formula کو یہاں سے drag کرتے ہیں تو ہر location کا percent of total آ جائے گا یعنی total کا 25 فیصد جو ہے وہ لاؤس انجلس ہے اسی طرح Boston جو ہے اس کا total کا 9.04 percent ہے اب آپ نے دیکھا کتنی آسانی کے ساتھ آپ نے یہاں پہ formula apply کیا میں اس پہ double click کرتا ہوں تو دیکھیں formula کی details کتنی clear ہیں آپ نے کہیں پہ cell references cell addresses کا استعمال نہیں کیا simple آپ نے name range کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ آپ نے value calculate کی تو یہ فائدہ ہوتا ہے ہمارے پاس name range کا اور اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی object ہے جیسے کہ اگر آپ اپنے excel sheet پہ کام کر رہے ہیں آپ کوئی picture کا استعمال کر رہے ہیں graph یا chart کا استعمال کریں اسے بھی آپ کوئی name دے سکتے ہیں یسے یہاں پہ ہمارے پاس یہ company کا ایک icon ہے اس کے پر میں click کرتا ہوں define name پہ جاتا ہوں اور آپ اس کا نام رکھ دیں company logo تو اس کے اندر پھر ہم نے space add کرنی ہے تو یہ ہمارا company logo ہے اب آپ دیکھیں name manager میں جا کے آپ company logo کے پر click کریں گے تو یہ آپ کے پاس select ہو جائے گا this is your company logo تو آپ کسی بھی اور sheet میں ہیں اور name manager پہ جا کے میں company logo پہ click کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ company logo آ جائے گا تو آپ کسی بھی object کا نام بھی رکھ سکتے ہیں define name میں اور یہاں پہ آپ کے پاس option نظر آرہا ہے ایک use in formula کا یہ تمام ranges ہیں جہاں پہ بھی آپ جس range کو formula میں استعمال کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ اس range کو select کر سکتے ہیں یہاں سے بھی select کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی تو آج کس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ہم کیسے ranges and objects کے لیے name define کرتے ہیں microsoft excel میں